حاضر ہیں آپ کے سامنے آج کچھ بہترین مووی کے ساتھ تو نمشکار ساتھیوں کیسے ہیں آپ سبھی آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنے پریوار بھردواج پرڈکٹس پر ساری ہی موویز انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں ساتھیوں اور محنت سے سرچ کر کے ہم لائے ہیں آپ کے سامنے اس لئے لائک تو بنتا ہے لیٹسٹ نوٹیفیکیشن کے لئے آپ سبسکرائب کرنا مت بولنا تو چلے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو نمبر دس کی مووی میں منوج بائی پائی ایکٹنگ کرتے ہوئے دکھتے ہیں سٹوری کی بات کریں تو ایک چھوٹے سے گاؤں میں دانسرو نام کا ایک کریکٹر رہتا ہے اس نے عتیت میں کچھ ایسی گلتیاں کر دی ہوتی ہیں جس کے کارن اسے اپنی چھوٹی سی بچی کے ساتھ گاؤں کو چھوڑنا پڑتا ہے مووی کا نام آپ کی سکرین پر آنے والا ہے تو کیا آپ تیار ہیں تو لیجئے مووی کا نام ہے جورم جو کی دوہزار تئیس میں آئی تھی یہ مووی یوٹیوب پر بھی ایویلیول ہے تو دیری کس بات کی آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلیے آگے بڑھتے ہیں کافی کمال کی کرائم پلس تریلر مووی ہے ساتھیوں جو کی نمبر ناؤں پر ہے یہ ایک ٹریو وینٹ پر بنی ہوئی مووی ہے تو اس لیے یہ انٹرسٹنگ بھی ہوگی سیدھی سی بات ہے سٹوری ہوتی ہے ناگپر کے ایک گام کی جہاں پر گنڈے کو دو سو سے جارہ عورتیں مل کر عدالت میں ہی مارے اچھی مووی ہے ساتھیوں تو اس لیے آپ کو یہ دیکھنی چاہیے مووی کا نام کون بتائے گا ٹینچن مطلب ہم ہے نا ہم بتائیں گے ہم بیٹے ہیں تو نوٹ کرنا دو سو حلا ہو یہ مووی کا نام ہے دوہزار اکیس میں آئی تھی یہ بھی آپ کو یوٹیوب پر مل جائے گی چلیے بات کرتے ہیں اگلی مووی کے بارے میں ایکشن تھریلر مووی ہے جو ساؤٹ سینیما کی مووی ہے کہانی میں ایک لڑکا ہوتا ہے جو شنگرس کے سوئے فیملی سے الگ ہو جاتا ہے کافی سمئے کے بعد لڑکا دوبارہ سے پریبار سے ملنا چاہتا ہے لیکن کچھ لوگ اسے ملنے سے روکتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے یہ تو آپ کو مووی ہوتا ہے مووی کا نام آپ کی سکرین پر چھترپتی یہ مووی دوہزار تیس میں آئی تھی یہ مووی بھی یوٹیوب پر اویلیویل ہے اگر آپ کو رومنٹک مووی پسند ہے تو یہ مووی آپ کے لئے جی ہاں دوہزار تیس طرح میں آئی ایک رومنٹک مووی ہے آئی یہ جانتے ہیں اس کی سٹوری کے بارے میں اس میں تین کریکٹر ہوتے ہیں سائی اور اس کے پتی ورن اور ایک کون سیکیورٹی گارڈ اس کے پتی اور سائی ایک آلی شان بنگلے میں رہ رہے ہوتے ہیں بالکل لگزری سٹائل کے ساتھ اور تبی ان کے بیچ میں ایک بات چیت ہو جاتی ہے جو کھو جاتی ہے اور جو سیکیورٹی گارڈ ہوتا ہے وہ ایک چیز دیکھ لیتا ہے جو کی نہیں دیکھنی چاہیے اب وہ کیا ہے یہ تو آپ کو مووی سے ہی پتا چلے گا نام کی بات کرتے ہیں تو نام ہے کٹومبا کٹھا چٹرم نمبر چھے پر ہے ملیالم مووی اس میں ایک سے پانچ لڑکیاں ایک اپارٹمنٹ میں پانچ لڑکیاں رہتی ہیں ان کی لائف آپس میں کنیکٹڑ ہوتی ہیں بھئی کیسے کنیکٹڑ ہوتی ہے یہ تو آپ کو مووی بتائے گی اور ہم بتاتے ہیں کہ ٹویسٹنگ پوئنٹ تو کب آتا ہے اس مووی میں ٹویسٹنگ پوئنٹ تو آتا ہے جب ان کے اپارٹمنٹ میں ہی کسی ویکتی کا مر اس کی انویسٹیگیشن پر ہی یہ ساری مووی گھونکتی ہے اور یہ دو ہزار چونہ چونہ میں آئی تھی اور نام کی بات کریں تو نام ہے ہنڈرڈ ڈگری سیلسیس تو آگے چلتے ہیں ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیجئے نمبر پانچ پر ہے تامل سنما کی ایک مووی اس میں وگنیش نام کے پتا کی ہو جاتی ہے مطلب وگنیش نام کا ایک کریکٹر ہوتا ہے اس کے پتا کی اب کیسے ہوتی ہے یہ تو نویسٹیگیشن کے بعد ہی پتا چلے گا اسی پر ادھارت یہ فلم بنائی گئی ہے بہت ہی شاندار مووی ہے ساتھیوں دو جار اکیس میں آئی تھی اور مووی کا نام کیا ہے ٹریو ہے ٹری آ یو ای نمبر فور پر سائیکولوجیکل کلر کی ملیالم مووی ہے اس میں ایک لڑکی گاؤں سے ویواہ کر کے شہر میں آتی ہے اور اس کے بعد وہ اپنے پتی کے ساتھ ایک اپارٹمنٹ میں رہنے لگتی ہے اس کے بعد ان کے ساتھ جی وہ گریو گھٹنائے ہونے لگتی ہیں اب ایسا کیوں ہوتا ہے اور کون کر رہا ہوتا ہے جی جاننے کے لئے آپ کو مووی دیکھنے ہوگی سٹوری بیسٹ ہے اور مووی کا نام ہے ویل کنی جی ویل کنی یہ دو ہیار بیس میں آئی تھی تو ایک بار جیرور ٹری کیجئے اب بات کرتے ہیں ہورر موویس کے بارے میں کیا آپ ہورر موویس دیکھنا پسند کرتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں ان کے بارے میں تو چلیں شروع کرتے ہیں سٹوری میں کیا ہوتا ہے یہ جانتے ہیں ان میں ایک گھر میں ایک جینیس لڑکا ہوتا ہے وہ ایک چیز کا ابشکار کرتا ہے ابشکار مطلب ایکسپریمنٹ کرتا ہے اور جس کے چلتے ان کے گھر میں کچھ ہورر ایکٹیوٹیز ہونے لگتی ہیں کچھ سمیے کے بعد انہیں بھوت بھی دیکھتے ہیں کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے بھوت کمنٹ سیکشن میں جرور بتانا ہورر موویز آپ نے پہلے بھی دیکھی ہوگی لیکن جو آپ کو چوکا دینے والی اس فلم کی انٹرسٹنگ سٹوری ہے وہ آپ کو بہت جی جانا پسند آنے والی ہے تو ایک بار ضرور دیکھنی بنتی ہے اور اس مووی کا نام ہے آور ہاؤس جو کی دو ہزار اٹھنا میں آئی تھی تو نمبر دو پر ہے ماسٹرپیس مووی ہے اس میں کرشنا نام کا ایک اماندار پولیس افسر ہوتا ہے جس کی لیگل ریوارڈ وار چوری ہو جاتی ہے اب چوری ہونے کے بعد کیا ہوگا انویسٹیگیشن ہوگی سی دیسی بات ہے تو انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور اسی کے بعد ٹویسٹنگ پوائنٹ آتا ہے جب کوئی لگتا ہے کن کے لوگوں کی کون یہ تو آپ کو مووی بتائے گی اور مووی کا نام ہم بتائیں گے مووی کا نام ہے سینہ پتی جو کی دو ہزار اکیس میں آئی تھی تو ساتھیوں چلیے بات کرتے ہیں لاسٹ موویس کے بارے میں تو بات کرتے ہیں نمبر ایک کی مووی جس کا آپ بے سوری سے انتظار کر رہے ہیں اس میں اتنا کچھ خاص ہے اس لیے اس کو ہم نے ایک نمبر پر رکھا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اس میں ایک امو نام کی لڑکی ہوتی ہے جسے لگتا ہے کہ شادی کے بعد پیار اور جادو ہوتا ہے کون سا جادو ہوتا ہے جلد ہی اس کا یہ برم دور ہو جاتا ہے جب اس کا پولیس والا پتی اس پر ہاتھ اٹھا دیتا ہے پہلی بار ہاتھ اٹھانے پر امو اس کو نگرانداج کر دیتی ہے اور اسی طرح سے اس سے پیار کرتی ہے لیکن جب وہ بار بار کرنے لگتا ہے تو امو اٹھان لیتی ہے کہ ویوی اب بدلہ لے گی بھئی کیسے لے گی یہ تو آپ کو مووی بتائے گی مووی کا نام آپ کو ہم بتائیں گے مووی کا نام ہے امو یہ مووی 2022 میں آئی تھی کافی اچھی سٹوری اور مائنڈ گلوئنگ تیکنیک سے برپور مووی ہے ساتھیوں جو آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے تو ساتھیوں یہ تھی ہے آج کی کشاندار مووی جو آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہیں کافی محنت لگی ہے تو اس لیے لائک تو بنتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو شیئر بھی کر سکتے ہیں اپنے دھنیواد